بسم اللہ الرحمن الرحیم تسلی ہو کہ واقعی ملہ محمد عمر کے وپات ہو چکی ہے ملہ محمد عمر کو اس قبر میں اپنے ہاتھوں سے دپن کرنے والا عبدالجبار عمری تھا جو ملہ عمر کے محافظ تھے اور انہوں نے اپنے ساری عمر اپنی امیر کے لئے مقرر کی تھی وہو بار بار مولوی محمد یعقوب اور مولوی عبدالمنان کو بتا رہے تھے کہ اس نے ملہ محمد عمر کی تدبین کے ویڈیو اس لئے بنائی ہے کہ آئندہ کسی کو کوئی شک نہ ہو لیکن ملہ محمد عمر کے بیٹے اور بائی قبر کوتنے پر اسرار کر رہے تھے آخر کار قبر کو دی گئی ملہ محمد عمر کا کپن ہٹا کر ان کا چہرہ دکھا دیا گیا جب بیٹے اور بائی کو تسلی ہوئی تو ملہ محمد عمر کو لکڑی کے ایک تابوت میں منتقل کر کے دوبارہ دپن کر دیا گیا کیونکہ اس سے قبل وہ صرف ایک سارہ سے کپن میں دپن ہوئے تھے یہ زابل کا وہوی علاقہ تھا جہاں ملہ محمد عمر نے اپنی زندگی کے آخر سال عبدالجبار عمر کے ساتھ گزارے تھے عبدالجبار عمر نے ملہ محمد عمر کے بیٹے اور بائی کو وہو جگہ بی دکھائی جہاں پر انہوں نے اپنا آخر وقت گزارا تھا یہاں انہیں ملہ محمد عمر کے چار ڈائریاں ملی لیکن کوئی باقیدہ وسیعت یا خط نہیں ملا ملوی محمد یعقوب نے ڈائریا اپنے تحویل میں لے کر اور اس میں لکھنے والی طریقوں پر آئندہ خود عمل کرتے رہے ملہ محمد عمر کی یہ پناہ گاز زابل میں امریکہ پوجی اڈے سے چند میل کے پاسلے پر واقع ہے اور کئی مرتبہ امریکی فوج نے اس جگہ کی آس پاس چاپی بھی مارے تھے لیکن وہ ملہ محمد عمر کو زندہ گریبتار نہ کر سکے یہ تمام وہ حقائق ہے جو نیدرلینڈ کے ایک صحابی بیٹے ڈیم کی کتاب دی سیکرٹ لائپ آپ ملہ محمد عمر میں سامنے آئی ہے بیٹے ڈیم نے یہ کتاب پانچ سال کے تحقیق کے بعد لکھی ہے اور افغانستان طالبان کے ترجمان زبیہ اللہ مجاہد نے اس کتاب میں کی گئی اس دعوے کے تصدیق کی ہے کہ ملہ محمد عمر نے اپنے زندگی کے آخرے سال افغانستان کی صبح زابل میں گزارے اور وہی پر تیس اپریل دو ہزار تیرہ میں ان کا انتقال ہوا افغانستان حکومت نے اس کتاب میں کی گئی کئی دعوے کو مسترد کر دیا ہے دوسری بات یہ کہ کتاب امریکی سیائیہ کی ان دعوے کو جوٹ ثابت کرتی ہے کہ ملہ محمد عمر پاکستان میں ہی ریپوش تھے لیکن اس کتاب کی مطابق وہ افغانستان میں ہی تھے اور امریکی پوجی اڈے کی قریب رہائش پذیر تھے دچ صحابی نے یہ بھی لکھا ہے کہ مولانا سمی الحق مرہوم یہ دعوے کرتے تھے کہ ملہ محمد عمر دار العلوم حقانیہ کڑا خٹک سے پاریخ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا سمی الحق نے کبھی بھی ایسا دعوے نہیں کیا مولانا نے اپنے انگریزی تصنیب افغانستان تالیبان وار اپ اڈیارو جی میں واضح تور پر لکھا ہے کہ ان کے مدرسی میں ایسا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ ملہ محمد عمر یہ حضرت علیم تھے البتہ بیٹی ڈیم نے یہ بالکل درست لکھا ہے کہ ملہ محمد عمر نائن الیون سے پہلے پاکستان آتے تھے اور نائن الیون کے بعد کبھی بھی پاکستان نہیں آئیں دچ صحابی کو اس کتاب کی تکمیل میں افغانستان حکومت نے برپور مدد پر اہم کی اور ملہ محمد عمر کے آخر وقت کے ساتھ ہی عبدالجبار عمری کے ساتھ اس کے ملاقات بھی افغانستان انٹیلیجنس کے ذریعے ہوئی کیونکہ جبار عمری انٹیلیجنس کی حراست میں ہے لیکن بیٹی ڈیم نے افغانستان حکومت کی مپادات کا کوئی خیال نہیں رکھا بلکہ برکل سچ سمجھا اور لکھا گیا کتاب کے متعلیے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سابق افغانستان صدر حمد کرزئی اور موجودہ صدر اشربغانی سمجھ افغانستان انٹیلیجنس کو یہ علم تھا کہ ملہ محمد عمر زابل میں روپوش ہے اور یہ اطلاعات امریک کے پوچھ کو بھی پراہم کی گئی لیکن کوئی بھی ان کو گریبتار نہیں کر سکا ناظرین ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اس کو لائک کرے شیئر کرے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے شکریہ